آج کا لوگ ڈاؤن چل رہا ہے ایسے میں لوگ اپنے گھروں میں ہی بند ہیں گھروں میں بند ہیں سمیں بیٹھتا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ان کی دادھی موچ بھی بڑھ رہے ہیں جو لیڈیز گھر پہ پیٹھی ہوتی ہیں ان کے ناکھن بڑھ رہے ہیں ان کے بال بڑھ رہے ہیں ان کے آئی دروز بڑھ رہے ہیں تو ابھی اس حالات میں استطیق ایسی ہے کہ لوگوں کو اپنے لکس پہ کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو گھر پہ کر رہے ہیں تو کیا ایسا مانا جائے کہ جب یہ لوگ ڈاؤن ختم ہوگا تو اس کے بعد جو گرومنگ انڈسٹری ہے اس میں ایک اچھال دیکھا جا سکتا ہے ان کے بزنس میں گروت دیکھا جا سکتا ہے شاید ہاں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اگر مان لیجے یہ بزنس دوبارہ کھلتی ہیں تو اس استطیق میں ان کو بہت سارے چینجز لے کر آنے پڑے گے اگر وہ چینجز لے کر آئیں گے تب ہی ان کے پاس کسٹمرز سٹے کریں گے اور کیونکہ دیکھا جائے تو جب سے یہ مہماری والی استطیق پیدا ہوئی ہے اس کے بعد سے ہر کوئی صفائی کے پرتی کہیں نہ کہیں جاگرک ہو رہا ہے اور جہاں جہاں صفائی کی پرتی جاگرکتہ بڑھ رہی ہے تو آپ یہ مان کر چلئے کہ آگے آنے والے سمیں میں صاف صفائی اور سرکشہ بہت بڑی پرائیورٹی رہے گی اب گراہک پہلے سے زیادہ جاگرک اور سترک رہیں گے وہ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ جس سلون میں جا رہے ہیں جہاں جا رہے ہیں وہاں پہ ہائیجین کتنا بڑھیا ہے کچھ ایسی بھی سرویسز ہیں جیسے کی تھریڈنگ ہو گیا جیسے کی فیشل ہو گیا ان سبوں میں بینا ٹچ کیے آپ کام نہیں کر سکتے ہیں جیسے کی کرونا وائرس جو ہے چھونے سے فیلتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن رہے گا اور لوگ ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے ہی آگے آنے والے سمیہ میں باہر سلون میں اور کسی دوسری جگہ پہ جا کر کے اپنا گرومنگ کروا سکتے ہیں تو ایسے میں جو بھی سلون ہیں جو بھی بیسنسز ہیں ان کو اپنا سٹریٹیجی بدلنا پڑے گا کیونکہ جب وہ اپنی سٹریٹیجی بدلیں گے اپنے اس میں سلون میں اپنی دکانوں میں اپنی جگہ پہ جب وہ ہائیجین دے کر آئیں گے تب ہی جا کر کے وہ اپنا بیسنس مینٹین کر پائیں گے ایون ان کو بہت ہی زیادہ سامدھانی بردنی پڑے گی ان کو سیفٹی اور سیکیورٹی کا دھیان رکھنا پڑے گا تب ہی اس انڈسٹری میں بڑیا کام ہونے کی امید جاتا سکتے ہیں ابھی اس سمیے لوگ اور بیسنس ایسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جب یہ لوگ ڈاؤن ختم ہوگا تو شاید ان کے بھیڑ دیکھنوں کو ملے پر جو بھیڑ آئے گی اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی سرکشہ کے پرامیٹر بھی پڑھانے پڑیں گے اور یہی میرا ماننا ہے کہ اس سمیے جو جو بیسنس ابھی لوگ ڈاؤن میں بند ہے اگر وہ اپنے بیسکس پہ کام کرے جو انڈس ٹی جس حساب شفٹ کر رہی اگر اس چینجز پہ کام کرے تو مجھے لگتا ہے وہ آسانی سے اس چنوٹی کا سامنا جاتے جاتے اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے بہت 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 اور کومنٹ سیکشن میں یہ جرور لکھ کر بتائیں کہ اس بارے میں آپ کی کی رائے ہے پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک